ایک طالب علم نے جب مصر کی ایک یونیورسٹی میں داخلہ لیا وقتوں پر اس نے نماز پڑھنے کی جگہ تلاش کی تو اسے بتایا گیا کہ پوری یونیورسٹی میں نماز پڑھنے کی جگہ تو نہیں ہے ہاں مگر تیخ خانہ میں بنے ہوئے ایک کمرے میں اگر کوئی چاہے وہاں جا کر نماز پڑھ سکتا ہے طالب علم یہ بات سوچتے ہوئے کہ دوسرے طالب علم اور اساتذہ نماز پڑھتے بھی ہیں یا نہیں تیخ خانے کی طرف اس کمرے کی تلاش میں چل پڑا وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ نماز کے لیے کمرے کے وسط میں ایک پھٹی پرانی چٹائی تو بچھی ہوئی ہے مگر کمرہ صفائی سے محروم اور کارٹ کبار اور گرد و گبار سے اٹا ہوا معزیز سامعین جبکہ یونیورسٹی کا ایک اتنا ملازم وہاں پہلے سے نماز پڑھنے کے لیے موجود ہے طالب علم نے نماز اس طالب علم نے وہاں نماز سے پہلے بلکہ اس ملازم سے پوچھا کیا تم نماز پڑھو گے ملازم نے جواب دیا ہاں اوپر موجود لوگوں میں سے کوئی بھی ادھر نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا اور نماز کے لیے اس کے علاوہ کوئی جگہ بھی نہیں ہے طالب علم نے اس ملازم کی بات پر اتراز کرتے ہوئے کہا کہ میں تو یہاں ارگز نماز نہیں پڑھوں گا اوپر کی طرف سب لوگوں کو واضح دکھئی دینے والی مناسب سی جگہ کی تلاش میں وہ چل پڑا پھر اس نے ایک جگہ کا انتخاب کر کے نہایتی عجیب حرکت کر ڈالی اس نے بلند آواز سے ازان کہی پہلے تو سب لوگ اس عجیب حرکت پر حیرت زدہ ہوئے وہ حیرت زدہ ہو گئے اور انہوں نے ہنسنا اور کہہ کہہ لگانا شروع کر دئیے جس وقت انہوں نے کہہ کہہ لگائے انگلیاں اٹھا کر اس طالب علم کو پاگل اور اجڑ شمار کرنے لگے مگر یہ طالب علم تھا کہ کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر ازان پوری کہہ کر اس نے تھوڑی دیر کے لیے ادھر ہی بیٹھ گیا اس کے بعد دوبارہ اٹھ کر اکامت کہی اکیلے ہی نماز پڑھنی شروع کر دی اس کی نماز میں مہویت کا یہ عالم تھا کہ گویا وہ اس دنیا میں تنہا ہی ہے اور اس کے پاس کوئی بھی موجود نہیں دوسرے دن پھر اسی وقت پر آ کر اس نے وہاں پھر قلند آواز سے ازان دی خود ہی اکامت کہی خود ہی نماز پڑھ کر اپنی راہ لی اس کے بعد تو یہ معمول ہی چل نکلا کہ ایک دن دو دن تی دن وہی صورتحال پھر کہہ کر لگانے والے لوگوں کے لیے اس طالب علم کا یہ دیوانہ پر کوئی نئی چیز نہ رہی آہستہ آہستہ کہکوں کی آواز بھی کم سے کم ہوتی گئی اس کے بعد پہلی تبدیلی کی ابتداء ہوئی کہ نیچے تہخانے میں نماز پڑھنے والے ملازم نے عمد کر کے باہر اس جگہ پر اس طالب علم کی اقتداء میں نماز پڑھ ڈالی ایک ہفتے کے بعد جہاں نماز پڑھنے والے چار لوگ ہو چکے تھے اگلے ہفتے ایک استاذ بھی آ کر ان لوگوں میں شامل ہو گیا یہ بات پھیلتے پھیلتے یونیورسٹی کے چاروں کونوں پہ پہنچ گئی کر ایک دن چانسلر نے اس طالب علم کو اپنے دفتر میں ملاریا اور کہا تمہاری یہ حرکت یونیورسٹی کے میعار سے میل نہیں کھاتی اور نہ ہی کوئی محذب منظر دکھائی دیتا ہے کہ تم یونیورسٹی کے حال کے بیچوں بیچ کھڑے ہو کر ازانے دو یا جماعت کراؤں ہاں میں یہ کر سکتا ہوں کہ اس یونیورسٹی میں ایک کمرے کی چھوٹی سی صاف ستری مسجد بنوا دیتا ہوں جس کا دل چاہے نماز کے وقت وہاں جا کر نماز پڑھ لیا کرے اور اس طرح مصر کی اگری کلچر یونیورسٹی میں پہلی مسجد کی بنیاد پڑھی اللہ اکبر قبیرہ یہ سلسلہ یہاں پر رکا نہیں باقی کی یونیورسٹیوں کے طلباء کی بھی غیرت ایمانی جاگ اٹھی اور اگری کلچر یونیورسٹی کی مسجد کو بنیاد پڑھا کر سب نے اپنے اپنے ہاں مسجدوں کی تعمیر کا مطالبہ کر ڈالا پھر ہر یونیورسٹی میں دوستو ایک مسجد بن گئی اس طالب علم نے ایک مصبت مقصد کے حصول کے لیے اپنی زندگی کا ایک عظیم مقصد بنا لیا پھر اس مصبت مقصد کے نتائج بھی بہت عظیم شان نکلے راج دن تک خواہ یہ طالب علم وہ زندہ ہے یا دنیا سے گزر چکا ہے مصر کی یونیورسٹیوں میں بنی ہوئی سب مسجدوں میں اللہ کی بندگی ادا کیے جانے کے عوض عجر و ثواب جا رہا ہے اور رہتی دنیا تک اسی طرح وہ طالب علم عجر پاتا رہے گا اس طالب علم نے اپنی زندگی میں کار خیر کر کے نیک اعمالوں میں اضافہ کیا میرا آپ سے سوال ہے کہ ہم نے اپنی زندگیوں میں ایسا کون سا اضافہ کیا ہے تاکہ ہمارا اثر و خصوخ ہمارے گرد و نواح کے ماحول میں ماحول پر نظر آئے اور ہمیں چاہیے کہ اپنے اطراف میں نظر آنے والی غلطیوں کی اصلاح کرتے رہا کریں حق و صداقت کہنے اور کرنے میں کسی مروت اور کیسا شرمانہ بس مقاصد میں کامیابی کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی مدد اور نسرت کی دعا مانتے رہیں اس کا فیدہ یہ ہوگا اپنے لیے اور دوسروں کے لیے سچائی اور حق کا علم بلند کر کے اللہ کے ہاں ہم معجور ہو جائیں گے کیونکہ جس نے کسی نیکی کی ابتدا کی اس کے لیے عجر اور جس نے رہتی دنیا تک اس نیکی پر عمل کیا اس کے لیے کوئی اور نیکی شروع کرنے والے کو بھی بیسا ہی عجر ملتا رہے گا لوگوں میں نیکی کرنے کی لگن کی کمی نہیں ہے بس ان کے اندر احساس جگانا پڑتا ہے اپنے اچھے عمل کے ذریعے سے کوشش کی وجیئے کاوش کیجئے نیکی خود بھی کیجئے دوسروں کو نیکی پہنچانے کی نیکی پھیلانے کی ترغیب بھی دیجئے اللہ رب زلجلال ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے اللہ کریم ہم سب کو کار خیر پر کار گند رہنے کی اور نیک عمل پر استقامت کی توفیق نصیب فرمائے